بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر 18 اور اس میں ہم دیکھیں گے ٹائپس آف جائن جائن دو ٹیبلز کے درمیان میں کروس پروڈکٹ ہے اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں اور یہ اس کی ٹائپس ہیں ٹیٹا جائن، ایکو جائن، سیمی جائن، نیچرل جائن اوٹر جائن ٹیٹا جائن کو دیکھتے ہیں کہ ٹیٹا جائن اگر اپلائی ہوتا ہے تو ہمارے پاس اگر دو ٹیبلز ہیں ایک فکیلٹی، دوسرا کورس اور اس کے اوپر ہم ٹیٹا جائن اپلائی کرتے ہیں ٹیٹا جائن کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ فکیلٹی والا ہمارے پاس ٹیبل ہے اور کراس ہوگا کورس کے ساتھ تو فکیلٹی کے اندر ہم ٹیٹا جائن، عام پروڈکٹ کے اندر ہم جسٹ ساری ویلیوز اٹیچ ہوتی تھی دوسرے ٹیبلز کی جو ہم نے پریویس دیکھا ہوا تھا ٹیٹا جائن کے اندر ہم سیلیکٹ اپریشن اپلائی کر سکتے ہیں سمپلی یہ سیلیکٹ اپریشن اپلائی ہوتا ہے کہ سیلیکٹ کرو رینگ کو جو پروفیسر ہیں فکیلٹی والے میں سے اور پھر کراس کر دو اس کو کورس کے ساتھ اب پروفیسر لوگ کتنے ہیں دو ہیں اس کے اندر یہ والے ہیں فکیلٹی کے اندر یہ سیلیکٹ ہوں گے اور اس پورے ٹیبل کے ساتھ کراس پروڈکٹ ہو جائے گا مطلب پہلی ویلیوز اور یہ ساری ویلیوز آ جائیں گی پھر سیکنڈ ویلیو اور پھر یہ ایک دفعہ پھر ساری رپیٹ ہوں گی یہ دیکھیں پہلے تحساب ہیں پروفیسر تو یہ اور ساتھ والا 1,2,3,4,4 انٹریز وہ آئی ہیں یہ والی اور اسی طرح ہمارے پاس سیکنڈ ویلیو آئیشہ جب پروفیسر سب ہیں تو وہ اٹیچ ہو رہی ہیں سیکنڈ پورے ٹیبل کے ساتھ اس کونسپٹ کو ثیٹا جوائن کہتے ہیں ایکو جوائن اس میں جو کامن اٹریبیوٹ ہے وہ دیکھا جاتا ہے کامن اٹریبیوٹ کونسا ہوگا ایسا اٹریبیوٹ جو دونوں ٹیبلز کے اندر ہے اب اگر ہم اریجنل ٹیبلز کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اٹریبیوٹ ہیں اب اس میں دیکھیں کامن کونسا ہے تو کامن یہ فیس آئیڈی اور ایف آئیڈی نیم ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ویلیوز اس کے اندر آپ چیک کریں تو کامن ہیں ایف ٹو ٹری فور ایف ٹری فور مطلب اس اٹریبیوٹ کی ویلیوز جو ہے نا وہ اٹیچ ہوں گی ایف ٹو ٹری فور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ایکچولی یہ والا ڈیٹا بھی اسی سے ریلیمنٹ کرتا ہے اسی فیکلیٹی آئیڈی کے ساتھ تو تھری ویلیو ہمارے پاس ملیں گی کیونکہ یہ والی ویلیو ہے ہی نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ بھی ہوتی اس سے اٹیچ نہ ہوتی تو وہ والی ویلیو نہیں ملے گی جیسے ایف ٹو ٹری فائف نہیں ہے ٹو ٹری فور ہے ٹو ٹری سکس ہے ٹو ٹری سیون ہے ٹو ٹری فور ہے ٹو ٹری سکس ہے ٹو ٹری سیون ہے تو یہ تھری ویلیوز جو کامن اٹریبیوٹس ہے وہ اٹیچ ہو کے ہمیں مل جائیں گی یہ اس کا سیمبل یوز ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں فیکالیٹی ڈارٹ فیس آئی ڈی اور کورس ڈارٹ ایف آئی ڈی اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ فیس آئی ڈی کی ویلیوز ہے یہ ایف آئی ڈی کی ویلیو آ رہی ہے اور جو نئے ایٹریبیوٹ ہیں وہ والے ساتھ میں ایک ہی ٹیبل کی فارمیٹ میں اس طرح میں مل جائیں گے اسے کہتے ہیں ایکول جائن کہہ لیں یا ایکو جائن کہہ لیں نیچرل جائن سیم ایکو جائن کی طرح ہے بٹ کیا ہوگا کہ یہ جو رپیٹڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ فیس آئی ڈی ایف آئی ڈی سیم چیز ہے لہٰذا یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہ ختم ہو جائے گا باقی یہ والی چیز ساری ویسی کی ویسے مل جائے گی یہ دیکھیں اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے آؤٹر جائن آؤٹر جائن کی تین ٹائپس ہیں اس کو کہتے ہیں لیفٹ آؤٹر جائن رائٹ آؤٹر جائن اور فل آؤٹر جائن بھی کہہ دیتے ہیں اور سیمپل آؤٹر جائن بھی کہہ دیتے ہیں اب ان کے اندر ہم یہ دو اور ٹیبل دیئے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ والا کورس کا ہے اور سٹوڈنٹ کا ٹیبل دیا ہوا ہے جو لیفٹ آؤٹر جائن ہوگا اس کے اندر لیفٹ والا ٹیبل پورا آئے گا اور رائٹ والے میں جو میچ ہو رہا ہے وہ آگے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جیسے ایس ٹی آئی ڈی یہ والی چیزیں ہیں اب ایس 101 یہ ہے علی طاہر ایک کالم نیا بنے گا علی طاہر اس کے ساتھ آجائے گا 101 یہاں پہ بھی علی طاہر یہاں پہ آجائے گا 104 کون ہے فرہ ناز یہاں پہ ساتھ آجائے گی 103 یہاں پہ یہ فرہ حسن ہے تو یہ آجائے گی 104 پھر فرہ ناز آجائے گی اچھا یہ والی چیزیں ساری اس کے ساتھ آجائیں گی اور یہاں پہ جو یہ والا کالم ہے یہ نال آ جائے گا جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو میچ ہو رہی ہیں وہ آ گئی ہیں ہمارے پاس پہلے والا پورا ٹیبل یہاں تک دوسرے کے ٹیبل کا جو میچ ہونے والی چیزیں وہ آ رہی ہیں یہ والی اس کے اندر خالی تھا تو یہ بھی نال آ گیا یعنی کہ میچ نہیں ہو رہا ادھر کہیں اور بھی انٹری ہوتی 109 ہوتی جو کہ اس کے اندر نہیں ہے تو 109 اور یہاں نال نال آ جاتا یہ لیفٹ ہے اسی طرح رائٹ آوٹو جائن میں کیا ہوگا کہ رائٹ سائیڈ والا پورا ٹیبل آئے گا یہ والا پورا ٹیبل آ جائے گا اور جو میچ ہو رہی ہوں گی اس سائیڈ پہ آ جائیں گی جو نئی میچ ہو رہی ہوں گی اس کے اوپر نال آ جائے گا یہ دیکھیں 106 بھی نہیں ہے 107 بھی نہیں ہے تو وہاں یہ ویلی ویلیوز نال آ جائیں گی یہ والا پورا ٹیبل آئے گا جتنے انٹریز اس کے اندر ہیں 1234567 اب اس میں دیکھیں 12345 اب وہ دو ویلیوز کونسی ہیں جو اس کے اندر ہیں اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ ٹوٹل مل کے 7 بن جاتی ہیں تو وہاں پہ دیکھیں 2 نال آ رہے ہیں باقی یہ ساری ویلیوز اس کے ساتھ آ رہی ہیں اسی طرح آوٹر جائن میں دونوں کو کمبائن کر لیں جو اس میں نہیں ہے وہ یہاں پہ نال جو اس میں نہیں ہے وہ اس سائیڈ پہ نال تو اسے آوٹر جائن کہہ دیتے ہیں سیمی جائن سیمی کہتے ہیں ہاف کو ایک ٹیبل کی ویلیوز گیٹ کرتے ہیں کنڈیشن اس پہ وہی نیچرل جائن والی لگتی ہے یوں سمجھیں کہ نیچرل جائن اپلائی کریں اور صرف پہلے والا ٹیبل جو ہے فیکیلیٹی والا ڈیٹا اٹھا کے لائے کورس والا اٹھا کے نہ لائے کنڈیشن وہی ہو تو یہ دیکھیں یہ صرف کورس والا ڈیٹا آ رہا ہے فیکیلیٹی والا ساری ڈیٹا آ رہا ہے اور کورس والا نہیں آ رہا نیکس ہمارے پاس ہے ریلیشنل کیلکولس کیلکولس اپلائی ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر تو دو طرح سے ہوتی ہے جو ریکارڈ بیس ہے یا ٹوپلز اورینٹیڈ ریلیشنل کیلکولس ہے ڈومین اورینٹیڈ کیلکولس ہے ٹوپلز کے اندر ہم ریکارڈ یعنی کہ فیچ کرتے ہیں وہاں سے جو ریلیوینٹ ہے اور دوسری جو ڈومین بیس ہے اس میں نارملائزیشن کا کونسپٹ نیکسٹ آ رہا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے